بیداتی عدرات جتنی بھی بیدات کرتے ہیں یہ اچھی طرح سن لیجئے بیدات نیکیوں میں ہوتی ہے چوری ڈکیتی غیبت چغلی میں نہیں ہوتی اب پندرہ شاہبان کو جو نماز پڑھتے ہیں آپ ٹوکے گئے تو کہیں گے کہ ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا قرآن خانی کر رہے ہیں تو قرآن قرآنی کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا نہیں ہے اگر دعا بنا لی دعا پڑھ گا دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں نا بیدات نیک کاموں میں ہوتی ہے بھائیو یاد رکھئے حتی سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی سیدت تابعین ہیں صحابی کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی فرض کی نماز سے پہلے سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے خوب رکو سجدہ کر رہا ہے ایک مرتبہ سلام پیرد اسے بلایا کہ کیا کر رہا ہے کہ کون سی نماز پڑھے کہا وقت ہے تو میں پڑھے جا رہا ہوں نوافل کے طور پہ سنت کے طور پہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے تم یہ کام مت کرو غلط ہے حتی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے اس سے نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے نماز پر عذاب دے گا نماز پڑھنے پر گناہ دے گا عذاب دے گا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں نماز پڑھنے پر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالبت کرنے پر تم کو عذاب دے گا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھو حج کے لئے عمرے کے لئے مدینہ سے پوچھا تھا تو مدینہ والوں کے لئے مقاد ذلحلائفہ ہے جس کو ابھی عاری علی کہتے ہیں کہا ذلحلائفہ سے کہا اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے حجرے کے پاس سے ممبر کے پاس سے احرام باندھو تب کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں ایسا عمل کرنے میں تمہارے بارے میں فتنے سے ڈرتا ہوں کہا یہ تو میں خیر میں زیادتی کر رہا ہوں امام صاحب یہ اس میں غلطی کیا ہے کیا پیارا جواب دیا تھا امام مالک نے یہ جواب لکھ لیجئے ذہن و دماغ پر نقص کر لیجئے انہوں نے کہا امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایک ایسا عمل کر رہے ہو جس کے بارے میں تم یہ اگمان کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو پانے سے کاثر تھے تو نے پا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اور یہ بلائی نہیں معلوم پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا اچھا عمل کر رہا ہے آپ نے ذلحلائفہ سے احرام باندھنے کی تعلیم دی اور دوسرے پہلے باندھنا چاہتا ہے رسول کے عمل پر زیادت ہی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں مالک نے قرآن کی آیت پڑی سورے نور کی جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی سنت کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے یا دردناک عذاب آ پکڑے میں بھی اس آیت کی تشریح آگے کروں نقصانات کے بیان یہ بیدت کے نقصانات کا حصہ تو عبادات میں جو بیدت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے تقرب سے جو عمال کیے جاتے ہیں اس میں اگر کسی نے شریعت کی شریعت کی دلیل کے بغیر کوئی عمل کیا جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے تو وہ عبادات میں بیدت ہوگی